مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب خوصلہ مرنام ہے کنزا مقصود آپ دیکھ رہے ہیں کنزا پلس چینل میں یوٹیوب پر ایک شخص کو دیکھ رہی تھی اور وہ بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور بہت ہی فضول اور عجیبوں قریب وہ باتیں کر رہا ہے جو کہ یہ آخرت میں ہونی ضروری تھی اور وہ شخص کیا کہتا ہے وہ شخص کہتا ہے کہ لوسیفر ایز اینوسنٹ وہ کہتا ہے کہ شیطان مسوم تھا وہ بے گناہ تھا وہ اچھا تھا میں آپ کو بتاتی ہوں آپ خود ہی مجھے بتائیں کہ کیا بلیس اینوسنٹ ہے کیا لوسیفر اینوسنٹ ہے ہسکیل کی کتاب اس کے اٹھائیسویں باپ اس کی یارویں آیت سے بیسویں آیت تک اگر آپ پڑھیں تو ادھر بڑی کلیئر خداون نے ہسکیل نبی سے کلام کیا ہے کہ شیطان کو میں نے بہت زیادہ خوبصورت بنایا اتنا زیادہ خوبصورت کہ وہ کامل حسین تھا خداون کسی شخص کو کامل حسین کہہ رہا ہے تو وہ شخص آپ خود ہی سوچیں کہ وہ کس قدر خوبصورت تھا پھر وہ بہت زیادہ وہ دانشوری سے ممور تھا کہ اس کے پاس حکمت بہت زیادہ تھی اور خداون نے اسے اس قدر خوبصورت بنایا تھا کہ اس کے جو پنک تھے اس کے پنکوں میں اتنے قیمتی پتھر ہیرے جڑے ہوئے تھے اور اس کے پنکوں سے آوازیں آتی تھی بہت خوبصورت میوزک وہ کریئٹ کرتا تھا جب وہ اپنے پنکوں کو ہلاتا تھا تو اس قدر خوبصورت خداون نے اس کو بنایا تھا اس کے ساتھ کچھ فرشتے بھی خداون نے اس کو دیئے تھے رکھے تھے بڑا پروٹوکول تھا اس لوسیفر انجل کا اس نے کیا کیا اس نے اپنی خوبصورتی پر گھمنڈ کیا اور اس نے کہا کہ میں خداون سے بھی اوپر اپنا طاقت لگاؤں گا میں خداون سے بھی زیادہ ہوں بڑھ کر ہوں اور میں بہت خوبصورت ہوں میرے پاس بہت حکمت ہے اور یہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گیا تھا اسی لیے اس نے خداون کے نزدیک گناہ کیا اور خداون کو بدی سے گناہ سے نفرت ہے اور خداون نے اسے آسمان سے نیچے پٹک دیا اس نے اپنے بنانے والے کو آنکھیں دکھائے اس نے اپنے بنانے والے کو کچھ نہ سمجھا اس نے اپنے بنانے والے کو ریجیکٹ کر کر اور اپنے آپ کو خدا بنانے لگ گیا سمجھنے لگ گیا تو اسی لیے خداون نے اسے سزا دی اور مقائل فرشتے کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی اور مقائل فرشتے نے اسے آسمان سے نیچے پٹک دیا خداون کے حکم کے مطابق اپنے بنانے والوں کو کچھ نہ سمجھنا اپنے بنانے والے کو رجیکٹ کرنا یہ کہاں کی انوسنس ہے یہ کہاں کی مسومیت ہے یہ کہاں کا اچھا ہونا ہے یہ صرف اسی لیے لوگ کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ شخص فیم حاصل کرنے کے لیے ویوز حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے یا کیوں یہ سب کچھ عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے پھر وہ خود کو کہتا ہے کہ میں لوسی فر ہوں بلکل ہو سکتا ہے کیونکہ جب ہمارے پاسٹرز بدروحیں نکالتے ہیں تو شیطان خود کہتا ہے کہ میں لوسی فر ہوں میں وہ گرایا وہ پرشتہ ہوں جسے خداون نے آسمان سے گرا دیا تھا اور میں اور میرا لشکر بھی ہے کچھ انسانوں میں لوسی فر پایا جاتا ہے یہ سایہ نبی کے ساتھ بھی خداون نے کلام کی ہے اس کے بارے میں کو مارننگ سٹار کہا جاتا ہے بائبل کے اکورڈنگ بلکل کچھ لوگ الومنیٹی میں بہت دیر سے ہوتے ہیں اور پھر جب وہ اس میں گروہ کر جاتے ہیں اپنی روح کو بیچتے ہیں تو تب وہ جو لوسی فر ہوتا ہے وہ ان کی روح کو لے کر انہیں سکسس دیتا ہے انہیں کامیاب کرتا ہے کیونکہ اس کا مقصد ہے کہ میں روحوں کو جیتوں میں روحوں کو ان کو تباہ و برباد کروں تو جب یہ لوگ اپنی روح بیچ دیتے ہیں ہائی لیول کا جادو ابلیس کے ساتھ کونٹیکٹ ہائی لیول پر کر لیتے ہیں تب ابلیس سے انہیں کامیابی دیتا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں آپ اس سے سکسس کو لیتے ہیں بعد میں یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کو ہی مارنے کی کوشش کرتا ہے یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ اپنی جان لے لیں یہ کہتا ہے کہ آپ سوسائیڈ کر لیں یا آپ کچھ ایسا کر لیں کہ بس ختم ہو جائیں مر جائیں یہ کسی کا سگا نہیں ہے آپ اس کو کیا اپنا سگا سمجھ رہے ہیں اپنا اپنا سمجھ رہے ہیں یہ کسی کا اپنا نہیں ہے یہ کسی کو نہیں چھوڑتا جب اس کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو یہ لوگوں کو ختم کر دیتا ہے آج کل ایسی بکس ایسی چیزیں لوگ انٹرنیٹ پر یوز کر رہے ہیں اور ان سب چیزوں کا شکار کتنے سال کے بچے ہو رہے ہیں تین ایجر بچے ہو رہے ہیں اور تین ایجر سے بھی کم سال کے بچے اس چیز میں اس جال میں پھس رہے ہیں فیم کے اس جال میں پھس رہے ہیں پاکستان اور انڈیا میں نائنٹی پرسنٹ ڈپریشن کی میڈیسن بکتی ہے اور یہ سارے میڈیسن کون کھاتے ہیں لوگ تین ایجر ینگ یوث اس میڈیسن کو یوز کرتی ہے کیوں یوز کرتی ہے یہ ینگ یوث جو تیرہ سال بارہ سال یارہ سال بارہ سے تیرہ چودہ پندرہ سال کے بچے اس میڈیسن کو یوز کر رہے ہیں کیوں یوز کر رہے ہیں وہ پورنز دیکھتے ہیں وہ میجک کرتے ہیں بچ کرافٹ میں وہ انوالد ہیں وہ فیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لائکس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں پیسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اچھے گاڑی بنگلہ اور سیکس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ جو کچھ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں پھر وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہیں کہ شیطان نے ان کو اپنے شکنجے میں اچھی طرح سے گھیر لیا ہے پکڑ لیا ہے جو یہ بکس بنائی جاری ہیں ایلومنیٹی کی سیٹینک کی لوسیفر کی یہ جو بکس اور یہ جو سیریز دکھائی جاری ہیں نیٹ فلکس کی ایک سیریز ہے لوسیفر جب انہوں نے یہ سیریز بنائی تو وہ کہتے کہ نہیں نہیں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے لوسیفر سے لیکن وہ سیریز میں لوسیفر کو بڑا اچھا دکھا رہے ہیں کیوں دکھا رہے ہیں کیونکہ وہ آپ کا مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں کہ شیطان بڑا اچھا ہے وہ بڑا انوسنٹ ہے اور جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تب آپ جادو گری میں ڈاک ویب ان ساری چیزوں میں جب آپ گھز جاتے ہیں سویچ کراپٹ میں جب آپ گھز جاتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے دماغ کو پکڑ کر آپ کو تباہ برباد کر دیتی ہیں کلام کہتا ہے کہ وہ چورانے اور تباہ کرنے مارنے قتل کرنے آتا ہے اس میں زندگی نہیں ہے کلام کہتا ہے کہ شیطان لوسیفر موت ہے اور آپ بڑی خوشی سے اس موت کو اچھیو کرنا چاہ رہے ہیں یہ جو بکس بنائی جاتی ہیں یہ بکس کن کے لیے بنائی جاتی ہیں میچ اور لوگوں کے لیے نہیں بنائی جاتی ہیں یہ بکس بچوں کے لیے بنائی جاتی ہیں بچوں کو اتنی نولیج نہیں ہوتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو وہ ان بکس کو لے لیتے اور پڑھ لیتے ہیں کہ ہمارے نولیج میں اضافہ ہوگا ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ شیطان کیسا تھا لیکن ان بکس میں آپ کو جادوگری اور شیطان کو بڑا انوسنٹ دکھایا جاتا ہے اور جادوگری سکھائی جاتی ہے جب آپ ان چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کے مائنڈ پر مکمل قبضہ کر لیتا ہے اور جب وہ آپ کے مائنڈ پر مکمل قبضہ کر لیتا ہے تب آپ آسانی سے اس دنیا کے جال میں ابدیس کے جال میں پھنچ جاتے ہیں تو ان چیزوں سے دور رہے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے بچوں کو کہ وہ لائکس کے پیچھے ویوز کے پیچھے فیم کے پیچھے اچھے کپڑے پہننے آنا جانا باہر ان چیزوں کے پیچھے پونڈ کے پیچھے سیکس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو کہ ابلیس کا ایک جال ہے وہ آنے والی یوت کو ہی تو خراب کرنا چاہتا ہے اور وہ اس طرح سے کر رہا ہے اب دیکھیں اگر آپ یہی بات کریں گے کہ خداون سچا ہے اور ابلیس جھوٹا ہے تو جی آپ کو جو اس مذہب کیوں گے وہ سنیں گے لیکن کم سنیں گے لیکن اگر آپ اپنا ٹاپک یہ چینج کر لیں اور آپ ابلیس کو اچھا بنا دیں اور خدا کو برا بنا دیں تو وہ پھر جو لوگوں کے بلیوز ہوتے ہیں جو ان ٹینیجر کے یوت کے بلیوز ہیں جو کہ ابھی کچھے ہیں اپنے ایمان میں وہ ان کے ایمان کو ڈگ مگاتا ہے ان کا ایمان اور وہ اس نیکٹیویٹی کو اس ابلیس کو ایکسپٹ کر کے پیٹھ جاتے ہیں یہ اسی لئے بلیس فیمیز آخری وقتوں میں پھلائی جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں عورت عورت کے ساتھ مرد مرد کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں بچے بچے اور آج کل عورت مرد جانوروں کے بھی شکین ہو چکے ہیں اتنی گھٹیا اتنی گنتی چیزیں اس دنیا میں ہو رہی ہیں اور آپ ابھی کہتے ہیں کہ خدا نہیں آنے والا خدا آنے والا ہے اپنے آپ کو تیار کریں اگر آپ کو اس ویڈیو سے برکت ملی ہے اور نولیج ملی ہے میں نہیں چاہتی کہ آپ گمراہ ہو جائیں کیونکہ ان لازٹیز میں بہت سے گمراہ کرنے والے آئیں گے اور جس کے پاس پاکرو ہوگا وہی اس دنیا میں چل سکتا ہے رہ سکتا ہے اور غلط اور صحیح کو جان سکتا ہے پچان سکتا ہے آج کل لوگ گناہ کو گناہ نہیں کہتے دیکھیں کہ شیطان کو اچھا کہا جا رہا ہے جبکہ وہ گناہ ہے اس کو گناہ نہیں کہا جا رہا ہے اس کو غلط نہیں کہا جا رہا ہے اس کو اچھا کہا جا رہا ہے How strange is this اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو نیچے کمنڈ میں مجھے بتائیں اور اگر آپ اور کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنڈ میں مجھے بتائیں اور ملتے ہیں میں نیکس پیڈیو میں God bless you